الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده اللذین استفاء اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت عليهم غیر المقضوب عليهم ولقضالین صدق اللہ العظیم دروش شریف اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات و بارک على محمد و ازواجه و ذریاته سور فاتحہ کی ان آیات کے بارے میں کل یہ بات بیان کی گئی تھی کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے صراط مستقیم سیدھے راستے پر چلنے کی دعا کی گئی ہے کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دیجئے پھر سیدھا راستہ کون ہے سہے تو آگے فرمایا سیدھا راستہ وہ ہے جو تیرے انعام یا آفتہ بندوں کا ہے کیونکہ دنیا میں جو بھی انسان کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو وہ اپنے آپ کو سیدھے راستے پر ہی سمجھتا ہے اب اس سیدھے راستے میں کوئی حد سے زیادہ بڑھ گیا اور کوئی جہالت اور ناواقف کی وجہ سے گمراہ ہو گیا تو اس سے بھی پناہ مانگی گئی کہ غیر المقبوب علیہم نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا غصہ اور غزب ہوا اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہو گئے اب غصہ اور غزب سب سے زیادہ کس پر وہاں یہود پر جانتے تھے لیکن مانتے نہیں تھے یارفونہو کما یعرفون ابناہو قرآن مجید نے فرمایا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں جانتے ہیں مانتے نہیں تو ان پر خدا کا غزب ہوا کہ جاننے کے باوجود نہیں مانتے اور دوسرے وہ کہ جو گمراہی کی وجہ سے جہالت کی وجہ سے گمراہ ہو گئے وہ ہیں نصارہ یعنی عیسائی وہ جائل تھے جہالت کی وجہ سے اور گمراہی کی وجہ سے وہ لوگ دین سے اٹ گئے تو فرمایا راستہ ان لوگوں کا جو انعام یافتہ ہیں نہ مغزوب علیہم ہیں کہ ان پر غصہ ہوا ہے نہ گمراہ ہیں ان کا راستہ پہ ہمیں چلا دیجئے کیونکہ جب انسان شریعت سے تھوڑا سا ہٹتا ہے میں نے کل بات عرض کی تھی تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے سیدھا راستہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے اب یہاں دیکھئے قرآن مجید نے ترضی اختیار فرمایا کہ اہدن السراط المستقیم سراط اللہذین انمتہ لیہم ہمیں سیدھے راستے پر چلا دیجئے وہ سیدھا راستہ جو آپ کے انعام یافتہ بندوں کا ہے تو دو باتیں پتا چلیں کہ سیدھا راستے پر چلنے کے لیے ایک تو سیدھا راستہ پر چلنا ہے لیکن اس کے لیے رہنمائی کی بھی ضرورت ہے موڈل اور نمونے کی ضرورت ہے ورنہ دنیا کا کوئی بھی انسان کوئی بھی فن بغیر موڈل اور نمونے کے حاصل نہیں کر سکتا کتابیں تو بیٹا موجود ہیں موجود ہیں کے نہیں ان کو پڑھ کے کوئی ڈاکٹر ہو سکتا ہے اپنے گھر پہ بیٹھ کے پڑھے خام کا ایسے لاکھوں روپے کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں آج کل تو کروڑ تک بندہ پہنچ جاتا ہے اگر ہم بچپن سے ابھی ہمارا جو بچپن تھا نا اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا والدین کو بھی نہیں پتا تھا انہوں نے سکول جانا ہے ان کے لیے چنگچی چاہیے کسی کو کچھ پتا ہی نہیں ہوتا تھا ہم اٹھے پیسے ملے کے نہیں ملے ہاتھ مو دویا جیسا تیسا چائے کا ایک کپ اور روٹی کھائی آج کل تو آپ لوگوں کے بچوں کے آنے جانے پہ ہزاروں روپے خرچ ہوتے ہیں صرف آنے جانے پہ اگر وہ سارا حساب بچپن سے ہی والد لگانا شروع کر دینا تو آپ یقین کریں ایک کروڑ سے اوپر بندہ چلا جاتا ہے جب تک وہ کسی کوئی بھی قسم کی ڈگری حاصل کرے گریجویشن کرے ایک کروڑ تک بندہ پہنچ جاتا ہے اور پھر بھی ہمارے بچے جو ہیں وہ بڑے ہو کر کہتے ہیں ہمارے بابا نے ہمارے لئے کیا ہی کہا ہے کیا ہی کہا ہے اور ہم جب پڑھتے تھے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا لیکن دیکھیں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں یہ کروڑوں روپے خرچ کرنے کے بجائے اگر ہم یہ کتابیں ساری اس کو گھر میں لے کر دیں کہ بھئی تم یہاں پڑھ لو تو پڑھ کے کبھی ڈاکٹر نہیں ہو سکتا انجنئر نہیں ہو سکتا بلکہ یہ تو بہت ڈاکٹر انجنئر بڑی ڈگری ہے آپ بغیر سیکھے وے کھانا نہیں پکا سکتے حالانکہ پکوان کی کتنی کتابیں موجود ہیں آج کل تو نیٹیں بڑی سہولت ہیں آپ ڈاؤنلوڈ کر لیں گھر والے کبھی ادھر ادھر جائیں میں اور آپ ڈاؤنلوڈ کر کے پکائیں کچھ بھی نہیں بنے گا ساری چیزیں ضائع ہو جائیں گے حالانکہ پکوان موجود ہے نیٹ موجود ہے وہ ساری چیزیں بتاتے بھی آئیں گے ہم کرتے بھی آئیں گے پھر بھی نہیں پہنچیں کیوں اس لئے کہ استاد نہیں تو جیسے دنیا کا کوئی کام بندہ بغیر استاد کے نہیں کر سکتا اسی طرح قرآن مجید نے فرمایا کہ سیدھا راستہ بھی انعام یافتہ بندوں کا یعنی موڈل چاہیے کتاب بھی چاہیے ساتھ چلانے والا بھی چاہیے اس لئے اللہ نے دیکھے ہیں سب سے پہلے کائنات میں جس انسان کو بنایا اس انسان کے سر پر نبوت کا تاج رکھ دیا تاکہ انسانیت ایک لمحے کے لئے بھی بغیر استاد اور قائد کے نہ رہے بلکہ پہلے قائد آیا استاد آیا نبی آیا پیغمبر بنا پھر ان سے آگے نسل چلائے کہ ایک لمحے کے لئے انسانیت بغیر استاد کے نہ رہے اب فرمایا سیدھے راستے پر چلا اور سیدھا راستہ بھی انعام یافتہ کا اور انعام یافتہ کون سے میں نے کل عرض کی نبیین اب یہ بھی نہیں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلا کیوں اس لئے کہ حضور نے تو دنیا سے چلے جانا تھا اور ہیں خاتم النبیین آپ کے بعد کسی نئے نبی نے آنا نہیں تھا تو اب اگر کوئی چلنا چاہے دین پر جی ہم کیسے چلیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے تشریف لے گئے قرآن مجید نے فرمایا انعام یافتہ بندے اور انعام یافتہ بندے انبیاء تو بند ہو گئے صدیق شہدہ صالحین قیامت تک رہیں گے دیکھیں اب یہ اور بات ہے کہ دیکھیں میں اور آپ اگر حضرت چاہیں کہ بھئی اس زمانے میں ہمیں پیر صاحب ایسے ملے جیسے سید عبدالقادر شاہ جیلانی محبوب سبانی تھے تو پھر یہ تو جیسے روح ویسے ختم ہے کہتے ہیں نا جیسے ہم لوگ ہوں گے ویسے ہوں گے لیکن ہمارے اعتبار سے برحال وہ نیک ہیں غنیمت ہیں بڑے لوگ اب ہم اس زمانے کے لوگ تلاش کریں تو وہ تو نہیں ملنے کی جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا جب خلیفہ بنے کہ جی آپ کی خلافت آتے ہی بہت سے فتنے کھڑے ہو گئے حضرت علی سے خود پوچھا اور حضرت عبوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا اتنا تو آپ نے فرمایا میاں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے مشیر ہم تھے ہمارے مشیر تم ہوں ان کے مشیر ہم تھے یعنی اس زمانے میں لوگ سارے بابرکت تھے اب جب میرا زمانہ آ گیا تو خیر القرون کرنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پھر صحابہ کا زمانہ اب لوگ بدلتے رہے اسی لمحہ بلمحہ جیسے انسان نبوت سے دور جائے گا ایک لمحہ بھی حالات اور ایمانی کیفیت میں تبدیلی آتی رہے گی میری بات یاد رکھئے گا حتی انس رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا کہ جب امام الانبیاء سرکار دعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو قبر اتر کے اندر ہم نے رکھا اور اوپر سے مٹی برابر کی فرمایا ابھی ہم نے وہ مٹی ہمارے ہاتھوں پہ ہی لگی ہوئی تھی کہ ہمارے دلوں کی وہ کیفیت نہیں تھی جو امام الانبیاء کے یہاں موجود ہونے کے وقت تھی کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات تھی اس لئے آپ کے زمانے میں بھی برکت رہی سبحان اللہ حتی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ابھی زندہ ہیں کہ مدینہ شریف میں کہت آ گیا اور شدید کہت آ گیا تو حتی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ جی مدینہ میں کہت آ گیا آپ دعائے خیر کر دیں اللہ تعالیٰ اس کہت کو دور کر دے بڑی حالات خراب ہیں تو امی جان نے کہا کہ جی میں آپ کو ایک حل بتاتی ہوں دعائے خیر بھی کرتی ہوں حل بتاتی ہوں حل کیا ہے اس وقت امی جان کا گھر مبارک تھا اس گھر کی اندر امام الانبیاء کا روزہ اتر کہا ویسے کریں کہ یہ جو گھر کی دیوار ہے اس دیوار میں ایک سراغ کر دیں دیوار میں سراغ کر دیں کہ دیوار میں سراغ کرنے سے کیا ہوگا فرمایا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں یہاں خدا کی رحمت ہی رحمت ہے اور باہر جو کہت آیا ہے وہ خدا کے عذاب کی شکل ہے جب یہاں کی رحمت سراغ ہوگا یہ رحمت باہر کے قہد سے ملے گی باہر کے عذاب کی صورت سے ملے گی تو ہر جگہ رحمت دی رحمت ہو جائے اس لئے غالباً حضرت مالک من دینار یا کسی اور عبداللہ بن مبارک سے پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس جنگ میں امام الانبیاء کے ساتھ شریک ہو اور جس گھوڑے پر سوار ہو اس گھوڑے کی ناک سے جو ریزش نکلے یہ بھی عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے تم تو عمر بن عبدالعزیز کا پوچھتے ہو حضرت امیر معاویہ سے مقابلہ کر کے یہ بھی اس سے افضل ہے کیوں اس لئے کہ فرمایا جس جنگ میں حضرت امیر معاویہ امام الانبیاء کے ساتھ ہیں اس جنگ میں اس فضاء میں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سانس مبارک لے کر باہر نکالتے ہیں تو جو باہر کی ہوا میں ہے اس میں امام الانبیاء کے جسم اتر کے اندر سے وہ ہوا گھوم کے باہر نکلتی فرمایا وہی ہوا میں مل کر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا بھی اسی ہوا میں سانس لے رہا ہے وہ سانس جو اندر جاتا ہے اس سے جو ریزش نکلتی ہے امام الانبیاء کے سانس کی برکت سے اس ریزش کا مقابلہ عمر بن عبدالعزیز نہیں کر سکتے تو جو امام الانبیاء کی مجلس میں بیٹھیں ان کا مقابلہ کیسے کریں یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک نسبت ہے فرمایا ایک مرتبہ امام الانبیاء نے سنگی لگوائی پچنا لگوائی اس سے خون نکلا اور ایک صحابی کو دیا فرمایا جاؤ بیٹا اس کو کسی اونچی جگہ پر کسی صاف جگہ پر دفن کر کے آؤ یہ امام الانبیاء کے جس میں اتر کا خون ہے اب قرآن مجید انشاءاللہ تفسیر میں چلیں گے ہم لوگ قرآن مجید نے صاف فرمایا اللہ نے تم پر مردار کو بھی حرام کر دیا اور خون کو بھی کیا کر دیا حرام کر دیا خون حرام یہ قرآن کا فیصل ہے وہ صحابی رسول چلے گئے اور واپس آئے آپ نے فرمایا دفن کر دیا کہا جی محفوظ جگہ میں دفن کر دیا فرمایا کہا دفن کیا تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں نے آپ کا خون خود پی لیا خود پی لیا خون میری بات سمجھ رہے ہیں قرآن کیا کہتا ہے خون کیا ہے حرام ہے اور وہ صحابی رسول کیا کہہ رہے ہیں میں نے خون آپ کا پی لیا تو میرے نبی صلی اللہ کیا اشارت فرمایا کہ جس جسم کے اندر تمہارے نبی کا خون شامل ہو جائے گا اسے جہنم کی آگ تو کیا دھوان بھی نہیں چھوئے حالانکہ خون حرام لیکن پیغمبر کا ہوا میری اور آپ کی امی جان امی آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ سرکار دوالم امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ اللہ آپ جب قضائے حاجت کے لئے جاتے گھروں میں تو ٹوائلٹ واشروم نہیں بنے ہوئے تھے باہر جاتے فرمایا جب سرکار دوالم واپس آتے ہم اس جگہ پر جاتے تھے اس کو دیکھتے تھے وہاں خوشبو کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا خوشبو کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا زمین وہ نگل لیتی تھی نگل لیتی تھی باقی اور وہاں صرف خوشبو آتی تھی اور ایسی خوشبو تھی خود سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرات صحابہ اکرام فرماتے ہیں جب ہمیں حضور کو ڈوننا ہوتا نا تو ہمیں مدینہ کی گلیوں میں سے خوشبو آجاتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طرف کہیں ایسی پاک حضات ہوتی امی سلیم کے گھر پہ جاتے تھے اور دوپیر میں آرام فرماتے تو ایک مرتبہ کیا ہوا آپ دوپیر میں لیٹ گئے چمڑے کا بستر تھا اس پر پسینہ مبارک کے کترے پڑھنے لگے تو امی سلیم رضی اللہ تعالی انہوں نے وہ کترے جمع کرنا شروع کی اتنے میں آپ کی آنکھ کھل گئے آپ نے فرمایا امی سلیم یہ آپ کیا کر رضا یہ آپ کی خالہ تھی ابو پی تھی کہ آپ یہ کیا کر رہے تو انہوں نے کہ اللہ کے رسول میں آپ کی پسینے کے کترات جمع کرتی ہوں اس جبیہ میں پھر ہمارے ہاں جو خوشبو آتی ہے اس میں آپ کے پسینے مبارک کو ڈال دیتی ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کپڑا پھٹ جاتا ہے لیکن خوشبو نہیں جاتی اتیان صلی اللہ تعالی انہوں کے پاس ایک تولیہ مہمان آگے آپ نے تولیہ منگوایا تو تولیہ جو ہے وہ سالن میں گر پڑا تولیہ خراب ہو آپ نے باندھی سے فرمایا جاؤ اس کو صاف کر اب سامنے تندور جر رہا تھا مہمان بیٹھے اس عورت نے کیا کیا وہ جو تولیہ تھا وہ جلتے تندور میں ڈال دی اب تولیہ آپ آگ میں ڈالیں گے بچے گا چلے گا تھوڑی دیر کے بعد وہ تولیہ نکالا صاف سترہ صاف سترہ بالکل صاف اور وہ آ کر رکھا مہمان دردر دیکھنے لگے کس قسم کا تولیہ ہے جس کو آگ نے صاف کر دیا تو حتی انس رضی اللہ تعالی انہوں نے تعجب دیکھا ان کے چہروں پر تو آپ نے فرمایا کہ آپ تعجب کر رہے ہیں کہ کس قسم کا تولیہ ہے جس کو آگ بھی نہیں چل آتی فرمایا اس تولیے سے ایک مرتبہ جب میں بچہ تھا سرکار دعالم صلی اللہ اللہ سلم حد ام سلیم کے پاس آئے تھے ان کی امی جان تھے تو فرمایا کہ یہاں آکر حضور اکرم نے اپنے ہاتھ مبارک اس تولیے سے صاف کیے دیں پھر اس کے بعد اچانک ایک دن یہ تولیہ ہمارے گھر کی ایک نوکرانی سے تندور میں گر گیا لیکن جلانی صاف ہو گیا اس کے عام یافتہ بندے پہلے تو نبی ہیں پھر میں نے ارز کیا صدیق شہدہ صالحین یہ ہمیشہ رہیں گے ہر زمانے میں رہیں گے لیکن جیسے حضور اکرم سے زمانہ دور ہوتا چلا جائے گا اس نسبت میں اس کیفیت میں کمی ضرور آتی جائے لیکن ختم نہیں ہوگی اسے علیاء ہوں گے جو بیت اللہ میں تواف کے دوران ان کو پہچانے چالیش بڑے علیاء ہوں گے تو حضور اکرم صلی اللہ علیاء کی برکت سے اس امت میں یہ سلسلہ جاری رہے گا تو اس لئے دو چیزیں ضروری ہیں ایک کتاب اللہ دوسرے کہتے ہیں رجال اللہ ایک اللہ کی کتاب دوسرے اللہ کے نیک صالح بندے یہ ہر زمانے میں رہیں گے اور قرآن مجید نے دوسری جگہ فرمایا یا ایو اللہ سچوں کے ساتھ رہو یہ سچوں کے ساتھ رہنے کا ہمیں حکم ہے اللہ ہمیں بھی نیک بنائے اور ہمیں سچوں کے ساتھ رہنے کی توفیق بطا فرمائے انشاءاللہ اعوالعزیز میرے حضرت بھی چودہ فروری کو تشریف لارہے ہیں لاہور سے تو انشاءاللہ میں آپ کو وقتاً فوقتاً بتاتا رہوں گا اور چودہ فروری کو انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد محمدی مسجد میں انشاءاللہ حضرت کے بیان ہوگا میری کوشش تو پوری ہے کہ پندرہ اور فروری کی فجر حضرت یہاں پڑھ ہیں انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا اللہ خیر آفیت فرمائے اللہم انت السلام و تبارت اللہم عین ربنا آتنا فی الدنیا حسنت صلی اللہ تعالی علیہ نبی اجمع جزا آفیت آفیت